سزگن اردمیر جنہیں ان کے مددہ اصل نام سے جبکہ عام شائقین سنگردگین بے کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے ماضی کی ترک اسلامی سیریز دریلش اردرول میں اردرول غازی کے بڑے بھائی اور سجو جاسوس کا کردار بخوبی نبھایا تھا اسی کردار سے مرعوب ہوکا کرولوش اسوان کی ایک اپیسوڈ میں انہیں خاص انٹری دی گئی تھی سزگن اردمیر نے اس کے بعد بھی مصداق فرم کے مختلف پروجیکٹس پر کام کیا جن کا تذکرہ ہم پھر کبھی کریں گے فیلحال سزگن اردمیر کے موجودہ پروجیکٹ صلاح الدین ایوبی پر بات ہوگی جس میں وہ صلاح الدین ایوبی کے سگے چچا اساد الدین شیرکو کا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ مطاہوں کی قاہش ہے کہ وہ جاسوس یا کمانڈر سے ہٹ کر سلطان کا کردار ادا کریں سن 2022 کے آخر اور 2023 کے آغاز میں ہم نے سزگن اردمیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے روپ میں دیکھا تھا پاکستان اور ترکی کے مابین بننے والی یہ مشترکہ سیری صلاح الدین ایوبی کی خبریں گزشتہ تین سال سے مددہوں میں عام ہیں جس کے باعث سزگن اردمیر کو تمام مددہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے روپ میں گردانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خوشی اور الجھن کی قیفت میں بھی گرفتار ہے کہ کیا سزگن اردمیر سلطان کا کردار ادا کریں گے کیا وہ سلطان بننے کے بعد اپنے چچا صلاح الدین شیر کو کہ ہم شکل نظر آئیں گے تو ہم اپنے بے قرار دوستوں کو آگاہ کرتے چلیں کہ واقعی سزگن اردمیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کیا ہے لیکن اس کا پارک ترک صلاح الدین سیریز سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو اقصاد پر مشتمل ڈاکومنٹری تھی جو رمضان مبارک 2023 میں ترک چینل ٹی آر ٹی بلکسل سے نشر کی گئی تھی امید ہے کہ سابقہ اور موجودہ صلاح الدین کردار کے بارے میں مدہوں کی خوش فہمی یا غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی مزید ایڈیرز اور اپڈیرز کے لیے سلزگن اردمیر پاکستان کے ساتھ منسلک رہے ہیں شکریہ